پوری نیا کے دربار سے بلا کر دیئی تھی اب میارے بلایت بدل گیا تو ہمارے حالات بدل گئے بلایت کا میار بدل گیا تو ہمارے حالات بدل گئے سنا ہر پیر کو تازیہ بنا کر چومہ چاٹی کرنے والے مسلمانوں ہر پیر کو سنا پہلیک بات جس آستانے سے آیا ہوں میری کوئیوں کا نہیں بہت بڑا آستانہ ہے بریری کا بھی پیرانا ہے بڑھوں کا بھی پیرانا ہے سمجھ رہے ہو اور جس گڑی سے آیا ہوں اس گڑی سے مفتی آزم بھی مرید ہے سرکار اعلیٰ حضرت بھی مرید ہے اس گڑی کا سجادہ ہوں اس گڑی کا سجادہ ہوں سنو گھوڑتے ہیں کہ پیروں کو تازیہ بنانے والوں پیروں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں پیروں کو کیا سمجھتے ہو وہ آپ جانتے ہو یہ بات حضرت کا ذکریہ میں کرتا ہوں آپ کے ہاں پہلی ملاقات تصریح بات کر رہا ہوں ابھی میں آیا کبھی میرے ہاتھ چومنے کبھی مفتی عمران کے ہاتھ چومنے کبھی مفتی گلفارم کے ہاتھ چومنے کبھی ان کے ہاتھ چومنے کبھی ان کے ہاتھ چومنے قسم خدا کی بتانا کبھی ماں کے ہاتھ چومنے یا باپ کے ہاتھ چومنے اے باپو جسے بن کر جسے بن کر ماں کی دعا لینا باپ کی بدعا سے بچنا ماں کی دعا لینا اور باپ کی بدعا سے بچنا ابھی ہم بیمار ہو جائیں قرآنہ خواہدہ تو مرارہ بار کے ساتھ کے اچھے ہسپیٹل میں لاج کر آوگے مرارہ بار میں یہ ہوگا تو کہاں لے جاؤگے دلی لے جاؤگے کہ بابا ٹھلیں یہاں سے کسی طرح اپنے گھر سے خیریت سے آئے تھے وہ خیریت کے ساتھ گھر چلے جائیں پیروں کے مہنگے مہنگے علاج کرانے والے منیدوں سنو اب بات سنو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ پیر نہیں تھے ٹوٹے تھے پوٹے تھے کیسے پیتے پیر تھے اور بہت بڑی گدی کے پیر تھے بہت بڑے آستانے سے آئی تھے حدم نہیں ہو رہو گی تقریر کہ تقریر حدم نہیں ہو رہی ہوگی آپ کو نہ حدم ہونا مجھ کوئی فکر نہیں کرتی بدہت بھی تو ہوتی رہتی ہے بدہت نہیں ہونا تو جا کے آلہ حضر کے مزار پر حاضر دینا سارا حضمت درست ہو جائے گا تو تم نے پیروں کے علاج کے لیے آپ کے بات پیسہ ہے لیکن والدین کے علاج کے لیے آپ کے پیسہ نہیں ہے والدین کو آپ دوا نہیں دلا سکتے والدین کو آپ خدمت نہیں کر سکتے انہاں اللہ لگاتے ہو مسئلہ کے آلہ حضر زندہ بات آلہ حضر کا ڈامن نہیں چھوڑیں گے جب چھوڑو گے جب آلہ حضر کا ڈامن پکڑا ہوگا آلہ حضر کا ڈامن پکڑے ہی نہیں ہے تو آلہ حضر کا ڈامن کیا چھوڑو گے آلہ حضر کے ڈامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو آلہ حضر کی مانو آلہ حضر کو مانتے ہو آلہ حضر کی نہیں مانتے اب ان کے سر پر دستار ہوگی اے بابو سنو انہیں ہار پھول پہنائیں پہنائیں کیوں پہنائیں اس لیے کہا تم نے کیا کیا انہیں کیا کیا بولو کیا کیا انہوں نے اچھا کام کیا آپ نے ہار پہنائیں پھول پہنائیں اب ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی انہیں نوٹ مل لیں انہیں انعامات دیے جا رہے ہیں یہی ہو رہا ہے نا اب یہی دستار والے جب آپ کی گاؤں کی مسجد میں جائیں گے تو تجھے نے ہار پھول پہنا کر ان کی عزت کی ہے اس سے زیادہ اگر مطلب کی بات نہیں ہوئی تو مسجد میں بے عزت ہی کرو گے یہ سمجھتے ہو تمہارے باپ کے نوکر ہیں تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں سوپ بولے تو بولے چھلنی بولتی ہے سوپ بولے تو بولے چھلنی بولتی ہے وہ صدر صاحب بولنے تو الگ بات ہے سیکریٹری صاحب بولنے لے وہ ممبر صاحب آکے بولتے ہیں اب جانتا نہیں ہے مسجد کا ممبر ہوں کیا کہتے ہو مسجد کا اب ہو گئے مسجد کے ممبر یہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہوگے بولتی ہے ممبر پہ کھڑے ہوگے بولتے ہیں نا اپنی زندگیوں کو سمجھا لو اچھے پانکتا آئے کر یہی تقریقہ موضوع چلتا ہے میرا ایک جلسوں میں جالی رہا ہوں بہت دنوں کے بعد جلسے میں پھتا ہوں آستانوں پہ جاتے ہو تمہیں اگر مزاروں پہ نہیں جاتے کہاں کہاں جاتے ہو بریلی بڈاؤں کلیر اجمیر شریف کیا کرتے ہو ایجا دیکھو بولر جواب کیا کرتے ہو اور اور بھی کچھ کرتے ہو پھول ڈالتے ہو چادر ڈالتے ہو نا 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 پھر چادریں آتی کہاں سے ہیں تم نہیں ڈالتے ہو اور تو ڈالتے ہیں نا چادریں آتی کہاں سے ہیں ہمارے گھر آگے دیکھو ختم کرتے کرتے ختم نہیں ہو رہی ہے منع کرتے کرتے بن نہیں ہو رہی ہے جواب دو پھر پوائنٹ کی بات سنو مہنگی مہنگی چادریں ڈالتے ہو بیچ قیمتی چادریں ڈالتے ہو ابھی جاڑوں کی راتیں نکل گئیں پڑوسی کی بیٹی کیلئے چادر نہیں تھی پڑوسی کے کٹے کیلئے چادر نہیں تھی کہتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت اندہوہ ٹھیک یہ مہنگی مہنگی چادریں بڑے بڑے فاتحے بڑی بڑی نیازیں ہیں دسیوں دیکھیں منوارے ہیں سرکار غوث آدم کی نمائش کے لیے نمود کے لیے پڑوسی کو دکھانے کے لیے ارے قسم خدا کی سرکار غوث آدم تو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں اگر ان کے نام پر ایک دیکھ بنوا ہو یا ان کے نام پر سو دیکھ بنوا ہو اگر گل سے بنوا ہی ہے تو قابل ہے قبول ہے اگر نمائش کے لیے بنوا ہی ہے تو آپ جانو وہ جانے ہیں دے شکل کرناٹک میں مسکوان کے نعرہ لگانے والوں کرناٹک میں بہت اچھا کام کیا بچی نے تعریف کا کام کیا یہ نعبت آئی کیوں اگر یہ نعبت آئی کیوں یہ نعبت اس لیے آئی کہ ہمارے پاس ہمارے سکول اور کالیج نہیں ہے ہمارے سکول نہیں ہیں ہمارے کالیج نہیں ہیں ہمارے بچے محتاج ہیں دوسروں کے سکول اور کالیج میں پڑھنا ہے والوں اگر ان مزاروں کے چادروں کا پیسہ بچایا جائے اور نوہ شوال عمود کے لیے نیازے کرائی جاتی ہیں ان کا پیسہ بچایا جائے اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے سکول کھولے جائیں ان چھوٹے سکولوں کو ترقی دی جائے پھر انہیں بڑھا کر دیا جائے کسی کے باب میں طاقت نہیں جو ہمارے ہجاب پر پاوندی لگا دے ہیں سبحان اللہ سبحان جو ہمارے ہجاب پر پاوندی لگا دے ہیں کسی کے باب میں طاقت نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں مہنگی چادت جڑا کر چڑھا کر پڑھوزیوں کے سامنے بتانا ہے کہ ہم اتنی مہنگی چادت چڑھا دیں ہم نے پیر صاحب کے مدار پہ ہیں میرے بھائیوں اچھا ایک بار بتاؤ بریلی آپ گھر سے بڑھا نزدیک ہے بہت دارہ دور نہیں ہے ان علماء سے پوچھنا آلہ حضر نے لکھا گیا ہے اب تیس پہ بھی معلومیوں کو اعتراض ہے بہتوں کو اچھا مہنگی چادر تے کون خوش ہوتا ہے اور شایبہ سجادہ شایبہ سجادہ اچھا چادر کبھی آدھان پردان ہوتا رہتا ہے کبھی چادر دکان پر کبھی چادر مدار پر کبھی مدار پر کبھی اس پر اچھا ہم نے تخریر کرتی تھے بولے خود افریقہ کی ٹوپی لگاتے ہو نہیں لگانگی اچھا اگر افریقہ کی ٹوپی لگاتے ہیں ویدیشی ٹوپی لگاتے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں سنت ہے نا باہر کا کبھڑا پہنے کہیں نہ کس نے یمنی چادر پہنتے تھے نا مثلا یہ ہے کہنے کا قوم کو صحیح بیغام پہنچا دوں قوم کو صحیح میسیج پہنچا دوں قوم مانے یا نہ مانے لیکن اللہ کی قسم اگر پیر طاقت رکھتا ہے اور مرید پیر سے محبت کرتا ہے کم سے کب اس کے مرید تو مانیں گے بے شب اس کے مرید تو مانیں گے آج ہماری قوم جس موڑ پر کھڑی ہوئی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری ساری مصیبتیں ایک پیغام ہوا لے کے جاؤ نبی موظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو حضرت نہ کوئی قادری تھا نہ کوئی چشتی تھا نہ کوئی نقشبندی تھا نہ کوئی سوروردی تھا نہ کوئی برکاتی تھا نہ کوئی رزوی تھا نہ کوئی حجبتی تھا نہ کوئی عشرفی تھا اگر ہوتے بتائیے ہم کیا تھے مسلمان تھے ابے سنو مسلمان سنو ہم مسلمان تھے ہم نے آپ نے سلاسل کی بنیاد پر اتنا اتنا تفرقہ ڈال دیا ہے کہ ایک پیر کے مریض کے پیچھے دوسرے پیر کا مریض نماز نہیں پڑھتا ساڑھے گیار پر چلے جائیں گے اس کے بعد جتنا بجھے گا آپ کے لئے بجھے گا سمجھے ادھرات ایک بات اور سنو بیٹا آپس میں محبت کے ساتھ رہا ہوں اپنے پیر کو گالی کھلوانی ہے تو دوسرے کے پیر کو گالی دو دوسرے کے پیر کو گالی دو کے تو آپ کے پیر کو تبرم دے گا وہ آپ کے پیر کو تبرم نہیں دے گا وہ آپ کے پیر کی شان میں بھی تو آج اگر پیروں کو کوئی گالی کھلوارا تو مریضی نمت وصلی نمت تقیدین کھلوارے ہی ہمیں بھی چاہیے ہم آپ کی اصلاح کریں خان کاؤں میں بیٹھ کر ہم آپ کی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی نمتوں سے معلہ معلہ فرمائے دکلی بہت گناہ گزر رہی ہوگی دماغوں پر چھاہ نہیں رہی ہوگی کیونکہ عادت تو پڑ گئی ہے کہ ہسی ہو مدہ ہو چٹکلے ہو کب تک چٹکلے سنے کی یہ قوم ایک بار بتائیے ہم کب ایک ہوں گے ہمیں ایک ہو کر نیک ہو کر رہنا چاہیے آپس میں محبت میں حضرت کی ایک تقریر سننا تھا ہوں کن کی مفتی گلفان آپ کی تقریر سننا تھا ہوں تو یوٹیوب پہ ایک تقریر آ رہی تھی حضرت کی تو حضرت فرما رہے تھے کہ شادیوں کے کھانے کے بارے میں کی تھی آپ نے شادیوں کے کھانے کے بارے میں کی تھی کہ بڑے حپک کے کھانا نکل دے اور دوسرے کی برات میں اور کتنا کوش برباد کرتے ہو اگر اسی ان اصلاحی تقریر ارے دینے دیجئے آج ہی تو دے رہی ہیں پھر تو دینے میں سترہ بار سوچیں گے دیں کے نہ دیں اور دوسرے پہ دیں گے تو اعلان ہوا کے نہیں ہوا آپ دینے دو جانے دیتے بیٹا دے میں نہیں مانگ رہا میں نہیں مانگ رہا میں نہیں مانگ رہا سمجھے بڑے اچھی اصلاحی تقریر ہے پسند کرنا اصلاحی تقریر ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آنا بند ہو گئی آپ کو چھٹک لے حسی مزاق وہ تقریر سمجھ میں آتی ہیں کب تک حسی و مزاق کی تقریر سن کر ہم کو ہم کا ٹائم بیس کر دیں گے میں اکثر کہتا ہوں جو لوگ جلسے والوں سے اپنے جلسے سستے کرو اپنے مدر سے مضبوط کرو اپنے جلسے سستے کرو مسجد کی خوبصورتی جب قائم ہے جو مدر سے قائم ہے اگر مدر سے نہیں ہے لہے مضبوط کا وجود ختم ہو جائے گا اے بیٹا او بیٹا بابو حفاظ اکرام جو آپ فارغ ہوئے ہیں آپ بھی ایک بار گوھر سے سنیے گا نہیں بڑے گوھر سے سننا ارتبالے مضبط کی کہہ رہا ہوں اپنے سے کبھی شرمننا مت ہونا یار قسم خدا کی تمہاری ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی تمہاری ضرورت ہمیشہ رہے گی جتنے بیٹھیں سب آپ کے محتاج ہیں یہ سب آپ کے محتاج ہیں کلکٹر صاحب بی ایم صاحب ایس پی صاحب ڈاکٹر صاحب منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب اگر ہمارے مذہب کے ماننے والے ہیں کلمہ پڑھنے والے سب آپ کے محتاج ہیں یہ نہ ہوں یہ نہ ہوں تو بیٹھا کواری رہ جاؤگے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ نہ ہوں اب باقی نماز میں جنازہ میں اپڑا پاؤ گے تم دو موتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں موت کھڑے ہوگے کپڑے پر چھٹے آئے گئی ہیں کپڑے گنڈے اب گنڈے اور طبیلوں چڑے لیا بھود چھلاوہ سوار ہوتے ہیں پاک بدن پر تھوڑی سوار ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی بیٹھا تو آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے قسم خدا کی یہاں بھی کام آئے گا آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا اگر آپ نے سچے دلتے قرآن کو اپنے کیا ہے تو اللہ کے قسم اس مٹیے کی حمد نہیں ہے کہ آپ کو سینے کچھ اپنے گھا لے ان کی عزت کیا کرو ان سے محبت کیا کرو ان کے دستاروں کو یعلماء اکرام آج باندھیں گے ان کی آنکھوں کو باندھیں گے ان کے کان کو باندھیں گے ان کی زبان کو باندھیں گے ان کے ہاتھ کو باندھیں گے ان کے پاؤں کو باندھیں گے یہ سب دستار جب ہوگی معمولی سا کپڑا ہوتا ہے آپ کے سیکڑوں اور بے کے سور سے زیادہ بہتر ہوتا ہے حضرت بلایت کا مرتبہ تو اتنا سستہ ہو گیا آپ سے معافی چاہتے ہوگا آپ لوگوں سے ولی ابنے ولی ولی اب سارے پیر ولی ہو جانگے موجودہ دور کے اگر سارے پیر ولی ہو جانگے ولی کسر جائیں گے پھر غریب نوار کا دربار کئی کے لیے ہے دیکھو وہ ولی وہ ولی یہ ولی وہ ولی اچھا ایک بات سناؤں آپ انہیں جسے ولی کہہ دیا ہم لوگ سے ولی نہیں مانا تو ہم بھی خارج سننی آتا خارج سننی نہیں ہے سالے کلی ہے میں تو آنکھ بندر لے لاؤں کھول لے لاؤں میں فکرین نہ ہوتی کوئی بات ایسے نہیں کروں گا جو شریعہ کے خلاف ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے پھر گارنٹی سے کر رہا ہوں ہر پیر ولی نہیں آج کا پیروں کا میار دیکھنا ہو سناؤ پیر دیکھنا ہو تو خان کان کو جا کے فجر کی نماز میں دیکھ لینا سبان اللہ خان اللہ بتانا حضرت فجر کی نماز میں دیکھ لیں سادے پیر سمجھ میں آ جانگے فجر کی نماز میں دیکھنا کہ پیر جی ہے کہ نہیں ہے نماز میں ہے کہ نہیں ہے نماز پڑھ لیں کہ نہیں پڑھ لیں اب کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے جھوٹ نہیں بولوں گا نمازوں کی پابندی کروں گا بغیبت نہیں کروں گا چغلی نہیں کروں گا ہم لوگ کہنا کہلواتے نا جب آپ مرید کراتے نا جھوٹ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا گانے بجانے دے دور رہوں گا بیعت کراتے پر جھوٹ بول دیا ہے بیعت کراتے پر جھوٹ بول دیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا نمازوں کی پابندی کروں گا ادھر دوہر گئی تو پرواہ نہیں اثر گئی تو پرواہ نہیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اکثر یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑے اچھے اچھے پیر موجود ہیں اور جتنے اچھے اچھے پیر ہیں زیادہ زل کو اپنے قبروں میں آرام فرمائے سبان اللہ سبان اللہ پیر دیکھنا ہوتا پیر دیکھتے جو میرا پیر تھا کیا کہنے تائیٹار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت سرکار مفتی آزم عالم انہیں دیکھتے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی کیا کہنے آزم سبان اللہ مسلک اہل سنت مسلک اہل سنتی مسلک اہل حضرت ہے مسلک اہل حضرت ہے مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو مسلک پتا چلے گا کھل کے بات ہو میں تو رضا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو اعلی حضرت کا مسلک اچھا تم اعلی حضرت کا مسلک ہی سمجھتے ہو کہ وہ اسپا کی بریانی ہیں یہ آپ ہی کا حق ہے ماشاءاللہ واہ واہ سبان اللہ ملیدہ سمجھتے ہیں ملیدہ ملیدہ بند ہے نا ملیدہ خالی بریانی وہ نیازیں حضرت کا مسلک نہیں ہیں نیازوں کے ساتھ نمازیں بھی ہیں واہ واہ ایک بات اور سن لو اچھا جتا آخری بات سنو پھنے جا میں بھی ٹائم ہو آج کا ٹائم پورا ہو رہا ہے ام معلوم نہیں کہہ ایک بات بتاؤں جنت کو جانا جانا چاہتا ہے سب ہی جانا چاہتے ہیں سب ٹھیک جنت کی دراج میں کہاں کہاں جاتے ہو مارے را بریلی اج میرے مقدس مکتی صاحب چاہتے ہو جنت کی دراج میں بابدال مولا آخر پہ پڑ گئے پتھر اب رہ رہے آئے وہ جہاں سرسی میں اور جنت جا کے تلاش کر رہے ہیں مہرہ میں میرے پاس اور جنت گھر پہ پڑی ہے جنت گھر پہ پڑی ہے یا بتا دیں مفتی صاحب بیٹھیں مفتی عمران حنفی بتا دیں مفتی گلفام بتا دیں یہ بات کہ کہیں بھی آیا آپ پیر جی کے پاؤں کے نیچے جنت ہیں ماں کے قدموں گے جسے بڑھیا کہتے ہو بڑھیا کے نیچے جنت ہیں بڑھا جانے کا راستہ ہے بڑھیا کے پاؤں کے نیچے جنت ہیں ہم نے تقریر میں کہا کہ ہماری بی بی کے پاؤں کے نیچے جنت ہیں ان کی بی بی کے پاؤں کے بھی جنت ہیں اور آپ کی بی بی کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہیں کس کی ہمارے بچوں کی کہ لو کہنا کہ یہ کیا بات ہے ہمارے بچوں کی جنت ہماری بی کے پاؤں کے نیچے ہوگی میں نے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی تلاش کرنے والوں اپنی جنتوں کو گھر پہ چھوڑ کر جاتے ہو پوچھنا نا علمائی کرام سے حج فرد ادا ہو گیا ہے تو حج نفل کے لیے کیا حکومن سے پوچھنا اپنے والدین سے محبت کرو مد دو نظر سننا اس بات پر سنو نہیں چاہیئے نظر آنا نظر آنا مٹھی بر پر نظر آنا دیتے ہو نا ان نظراروں نے ہمارے دماغ خراب کر دیئے جو آتی ہے نا مٹھی بر پر کہتے ہیں نا اس مدار پر پیسہ اس پر پیسہ یہ گھل لگ میں پیسہ یہ اس گھل لگ میں پیسہ اس سے ہمارے دماغ خراب ہو گئے اللہ پیر بنائے پیر زیادہ نہ بنائے پیر بنائے پیر زیادہ نہ بنائے پیر میں پیر زیادہ میں فرق ہوتا ہے آپ جانتے ہیں چی طرح پیر پیر زیادہ میں کیا فرق ہوتا ہے ایک بات دو سنو وہ چار سار کا بچہ پیر جی کہاں وہ ستر سار کا بڑے میاں اس کی چومہ شانٹی کر رہے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ دو ابھی بسم اللہ بھی نہ ہوئی ہیں ہاتھ رکھ دو وہ دس سار کا بچہ سے ستر سار کا بڑے ہوئے ہیں کہ سرکار ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے تو دماغ ہمارے خرام نہیں ہوں گے تو آپ کے خرام ہوں گے اور شاید اس کے بعد مدہرہ بید کے جلدے ختم ہو جانگی میرے نہیں وہ لگتا ہے مجھے ڈر نہیں لگتا اس بات سے اگر کوئی بات غلط ہو تو بتائیے کوئی بات غلط ہو تو بتائیے اگر کوئی دوسرا بول دے نا تو اٹکم پٹکا ہو جائے گی پٹکم پٹکا ہو جائے گی اللہ کا کرام ہے نا ٹیٹ مضبوط ہے وہاں مضبوط کا دامن دھاما ہوا ہے نا 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 آلہ حضر کو بھی مفتی آدم دے پہچانا ہے سبحان اللہ آلہ حضر کو بھی مفتی آدم دے پہچانا ہے مفتی آدم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا لو آلہ حضر کو بھیجانا ہے پہلے اپنا مرشد ہے کیونکہ جو ملے گا مرشد سے ملے گا سنو آلہ حضر کو نہ کتابوں سے بھیجانا ہے نہ آپ کی تقریروں سے بھیجانا ہے آلہ حضر کی محبت سینہ بہت سینہ آئی ہے یہ کوئی خان کا دعویٰ نہیں کر سکتی محررہ کے علاوہ کہ آلہ حضر کی محبت سینہ بہت سینہ آئی ہے ایک بات اور سنو جب آلہ حضرت بیعت ہونے آئی تھے تو محررہ کی خلافت نہ آج کل ریوڑی کی طرح تھی نہ آج ریوڑی کی طرح ہے کہ ریوڑی کی طرح بات دو جیسے ملاشریف کے بعد بتاشے بڑھتے ہیں نا اس طرح بات دو محررہ کی خلافت ایسی نہیں ہے ادھر بیعت کیا ادھر خلافت دے دی نوری میاں بولے یہ تو خانوادے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ بیعت ہو خلافت دے دی جائے تو فرمایا رسول احمدی نے میاں صاحب یہ صاف و شفاف دل لے کے آئی تھے انہیں نسبت کی ضرورت تھی نسبت دے جوڑ دیا گیا تو آلہ حضرت کا صاف دل دیکھنے والوں آلہ رسول کی آنکھ کو بھی دیکھنا ہوگا سبحانہ حضرت نے پہچان دیا کہ دل صاف ہے خلافت دے دی اجازت دے دی صورت بدل دی جب نکلے سجار کی حضرتے سے خدام پھڑے کے کہتے ہیں اللہ اللہ وہ زمانے کا قائدہ تھا سجادہ کو دیکھے اس میں اجازت لیا جاتا تھا ارے مرشد اور مرید کے چہرے میں صرف یہ فرق تھا مرشد کی ڈاڑی سفید تھی اور مرید کی ڈاڑی کالی تھی وہ بائیس سال کی عمر میں خلافت دے دی تھی بائیس سال کی عمر میں جتنا بھی آدمی کا وجود ہوتا سب سامنے نکھر کے آ جاتا ہے چھ مہینے کی عمر میں نہیں آتا ہے اجازت چھ مہینے کی عمر میں خلافت ہو جاتا دے دی تھی گئی تو دعا کرو اللہ سے کہ ہمارے ہاتھوں میں بذرگوں کے نامن مضبوطی کے ساتھ بنے رہے ہیں آمین میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کل میرے گھر پر بھی پروگرام ہے اور پرسوں جلسہ بگرہ دعا کی دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ان بچوں کو سلامت رکھے ان کی ضرورت ساری عمر بڑھتی رہے گی آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو ان کی ضرورت اور آپ کے باپ قبر میں جائیں تو ان کی ضرورت لہے سے لے کر قبر تک مہت سے لے کر لہے تک ان کی ضرورت پڑھا کرتی ہے اپنے سے بھی شرمنہ مت ہونا اپنے کو مضبوطی سے رکھا کرنا ایک بات بہر سنو بڑے گوھر سے سنو کسی کروڑ پتی کو دیکھ کے کسی عرب پتی کو دیکھ کر مروب مت ہوا کرو ان کے دیکھ کے ہاتھ مت چمہ کرو ان کے دیکھ کے کھڑے مت ہوا کرو جس طرح بیٹھے ہو اس طرح بیٹھے رکھو سبحان اللہ کیا مروب ہوگئے ان سے یار تمہارے بغیر شادی نہیں کرتک دے تمہارے بغیر نمازیں نہیں پڑھوا سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کی عمروں برکت دینا فرمائے اللہ کو خوش رکھے آپ کے وعدہین کے سائے آپ کے کامت تک اور نبی کے قلبے تک آپ سلامت رہیں میرے بیٹا ایک بات سننا کبھی کسی سے مروب مت ہونا کبھی شرمندہ مت ہونا کہ ہم نے قرآن حفظ کیا ہے نظم خدا کی یہ پڑھائی ہیں سب بیکار ہو جائیں گی لیکن آپ کے سینے میں جو قرآن ہے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا آپ کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا تھا ہم لوگ دیکھنے میں خوش خوش کر کے پڑھتے ہیں اور آپ ابھی ترابی میں جاؤ گے تو پڑھتے ہی روگے الحمدللہ جی بھی شکریہ اللہ دعا کہ اللہ اس قرآن کے وسیلے سے آپ کی ساری پریشانے عدو فرمائے امی ایک بات اور سنو بچے کو حافظ بناو گے تکو کہ بچے کھائے گا کیا یہ کہتے ہو نا بچے کو محلوی بناو وہ کہنے بچے کھائے گا کیا بچے محلوی مجھے محلوی کھاتا بہت ہے محلوی مرگا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے محلوی کیا کھاتا ہے بولو جا کے مدرسے میں کھا کے دیکھ جو نو سال کھاتا ہے وہ مدرسے کی ڈال لے کر مفتی صاحب کے پاس آؤ مفتی صاحب اس سے وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مفتی صاحب اس سے رنگ کی قواہت آئیے یہ پتلی ڈال موٹے چامل سوڑی والے چامل کنکڑ والے چامل موٹی روٹی کھانے کے بعد یہ بچے پڑھتے ہیں سمجھے اس کے بعد انہیں اگر کھاتے ہیں تو اللہ کی طرح دے نام ہے اپنے بچوں کو مرگا کھلوانا تو مسجد کا مدرسے کا کھانا کھلواؤ لیکن آپ لوگوں کو بھی سلام ہے آپ لوگوں کو بھی جان قربان ہے آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کہ مدرسے آپ لوگوں کی بنیاد پر چل لئی آپ نہ ہوں تو مدرسے نہ چل پائیں گہوں آپ دیتے ہیں شکر آپ دیتے ہیں پیسہ آپ دیتے ہیں چاول آپ دیتے ہیں آپ سب سامان دیتے ہیں تو یہ مدرسے چلتے ہیں ان مدرسوں کو یہ ہمارے دینی قلعے ہیں پڑھنے والے دین کے سپاہی ہیں پڑھانے والے دین کے سپاہی زالہ رہے ہیں میرے بھائیوں اپنے قلعوں کو مضبوط تر سے مضبوط تر کرو اپنے قلعوں کو اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں آپ کی ساری پڑھانے کو دو فرما